اٹھارہ محرم نو سو پانچ ہجری پچیس اگس چودہ سو نینانوے کو بابر نے عوش پر حملہ کیا اور عوش کو فتح کیا احمد تمبل اور جہانگیر میرزا عوش سے بھاگ گئے اور انہوں نے اندجان پر حملہ کر دیا اندجان والوں نے اندجان کا دفاع کیا اور احمد تمبل اور جہانگیر میرزا ناکام ہوئے بابر عوش سے روانہ ہو کر اور احمد تمبل اندجان سے پلٹ کر مقام اندجان میں آٹھہرے ان دونوں لشکروں میں ایک فرسنگ کا فاصلہ ہوگا کوئی مہینہ بھر یا چالیس دن یہیں پڑے رہے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی اسی برس میں خسرو شاہ بلخ پر فوج کشی کرنے کے خیال سے بیسنگور میرزا کو بلا کر کندوز میں لایا اور پھر بلخ کی طرف روانہ ہوا مگر خسرو شاہ کے دل میں سلطنت کا لالچ پیدا ہو گیا اس لالچ میں اس نے بیسنگور میرزا کو دس محرم کو شہید کر دیا بیسنگور میرزا کے بعض عمرہ بابر سے آ ملے بابر نے انجان پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا احمد تمبل اور جانگیر میرزا انجان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے احمد تمبل نے مغلستان کے حاکم سلطان محمود خان سے مدد مانگی پھر بابر اور احمد تمبل کے درمیان مہینوں تک جنگ جاری رہی آخر رجب نو سو پانچ ہجری فروری پندرہ سو میں بابر اور احمد تمبل میں امن معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کی شرائط یہ تھی دریائے خجنت سے آخشی کی طرف کا ملک جانگیر میرزا لے لے انجان کی جانب کا ملک بابر کے قبضے میں رہے بابر اور جانگیر میرزا مل کر سمرکند پر حملہ کریں سمرکند فتح ہو جائے تو سمرکند بابر لے لے اور انجان جانگیر میرزا کو دے دیا جائے آئیشہ سلطان بیگم بابر کے چچا سلطان احمد میرزا کی بیٹی تھی جس سے باپ اور چچا کی زندگی میں بابر کی منگنی ہو گئی تھی وہ خجنت میں آ گئی شعبان کے مہینے میں بابر نے اس سے شادی کی اگرچہ ابتدا میں جبکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے بابر کو اس سے بہت محبت تھی مگر مارے شرم کے دسویں پندرویں بیسویں دن بابر اس کے پاس جایا کرتا تھا آخر خود ہی وہ محبت نہ رہی اور ہجاب اور زیادہ ہو گیا مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد بابر کی والدہ خانم نے بہت دمکایا اور بڑی دکتوں سے بابر کو اس کے پاس پیجا اسی سال سلطان علی میرزا اور محمد مرید ترخان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا محمد مرید ترخان نے بابر کو سمرکند پر حملہ کرنے کی دعوت دی بابر سمرکند پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا مگر بابر کے بعض عمرہ نے بابر کو دھوکا دیا اور سمرکندیوں کو بھی بابر کے حملے کا پتہ لگ گیا بابر کو خبر ہوئی کہ شیبانی خان بھی سمرکند لینے کے لیے آ رہا ہے اس لیے بابر شہر سبز کی طرف لوٹ گیا شہر سبز میں آنے کے بعد دو ایک ہفتے گزرے تھے جو خبر آئی کہ سلطان علی میرزا نے سمرکند شیبانی خان کے حوالے کر دیا اس کا مفصل حال یہ ہے کہ سلطان علی میرزا کی ماں زہرہ بیگی آغا نے اپنی نادانی اور بے وکوفی سے خفیہ شیبانی خان کے پاس آدمی بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اگر شیبانی خان مجھ سے نکاح کر لے تو میرا بیٹا سمرکند اس کو دے دے گا لیکن شیبانی خان سمرکند لینے کے بعد سلطان علی میرزا کے باپ کا ملک پھر اس کو دے دے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہسٹری اینڈ کینگز چینل کو سبسکرائب کریں